کوریا جلا مکشالہ کا جلا اسپتال صاف صفائی کو لے کر اپنے پیٹ خودی تھپ تھپا لیتا ہے وہیں دوسری اور جن پرتنیدی اسپتال کا نریکشن بھی کرتے ہیں لیکن یہ صاف صفائی کچھ ہی دن تک دکھائی دیتی ہے اس کے بعد پھر سے گندگی کا عالم پسر جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ مریض سوست ہونے کے لیے اسپتال جاتے ہیں لیکن اس طرح کی گندگی اور لاپروہی سے مریض اور پریجن کافی سمسیاؤں سے جوج رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ صاف صفائی کو لے کر دم بھرنے والا جلا اسپتال پرابندھن اس معاملے میں کب اور کیسے کاروائی کرتا ہے جیسے کہ کہا گیا ہے کہ صاف صفائی یا یوں کہ سکتے ہیں سوکچھتا ابھیان کو جہاں بھارت سرکار ایک ابھیان کی روپ میں چلا رہا ہے وہیں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کوریا جلا کے جلا مکھیالے کے حالات صاف صفائی کو لے کر اتنے بس سے بہتر ہے جس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں جب ہم نے اپنے سوطروں کے مادھین سے اس کی جانکاری اور پتیس کیا تو پتا چلا کہ گندگی کا جو عالم جتنا نیچے دیکھا جا رہا ہے جلا اسپتال کے چھت کے اوپر اتنے ہی گندگی دھیر بنا کے رکھا گیا ہے پولیتھین میں باد باد کر بھوریوں میں باد باد کے پورے کچھڑے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے جس کے نیچے کھانا بنانے کا کیمٹین ہے ساتھ ہی ہیں انکرے بھلاگ ہیں لیکن اسی کے چھت یہ اوپر دیکھا جا رہا ہے پہنچ سارے کچھڑے لدے ہوئے ہیں لیکن جلا سواست بھلاگ یا یوں کہہ سہتے ہیں جلا اسپتال کی جو سواست سملا ہے اور ساپ صفائی کرنے والے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کا اندیکھی کر رہے ہیں موسیقی